غازی آباد میں دھکا دینے سے تیسری منزل سے گری کشوری قرائدار محلہ سے ہوا فیباد پتاولے بیٹی کو چھت سے فینکا گیا غازی آباد کے کروسنگ ریپبلک علاقے میں بدوار رات قرائدار سے ہوئی لڑائی کے دوران چودہ ورشیہ کشوری مکان کی تیسری منزل سے گر گئی اور ویک گم بھی روپ سے گھائل ہو گئی کشوری کو ہسپیٹل میں بھرتی کرائے گیا حالانکہ پیڑت پریجروں نے کشوری کو چھت سے فیکنے کا آروپ محلہ پر لگایا ہے پولیس نے اس ماملے میں ایف آئی آر درز کرتے ہوئے رینو نامک محلہ کو گرفتار کر لیا ہے کروسنگ ریپبلک تھانہ شیطر میں سین بیہار نیوازی روہیت اپنے پریوار کے ساتھ یادرام دیوان کے مکان میں گراؤنڈ فلور پر قرائے پر رہتا ہے اسی مکان میں کچھ اور قرائے دار بھی رہتے ہیں روہیت نے بتایا بیس ستمبر رات میری چودہ ورشیہ بہن سنتریش گرمی کی وجہ سے تیسری منزل پر چھت پر چلی گئی تھی وہیں دوسری مہیلہ قرائے دار رینو بھی موجود تھی اندھیری کی وجہ سے میری بہن کا پیر رینو کے برطنوں میں لگ گیا اس پر دونوں کے بیچ بیواد ہو گیا روہیت کا کہنا ہے کہ رینو نے میری بہن کو دھکا دیا اور اندھیری کی وجہ سے وہ تیسری منزل سے نیچے آگری نیچے گرتے ہی کشوری بے ہوش ہو گئی پر انتو اس کو زلاسپتال لے کر آئے پریجنوں کے مطابق کشوری کو گمبھیر چھوٹے آئی ہیں پیڑیتا کے بھائی کی شکایت پر پولیس نے رینو نامک میلہ کے خلاف آئی پی سی سیکشن 323 اور 308 میں مقدمہ درز کر لیا ہے پیڑیتا کے پتا سکبیر نے بتایا کہ ہم گھر کے اندر موجود تھے تب ہی زور سے آواز آئی ہم باہر گئے تو بیٹی سڑک پر پڑی تھی اور وہے بے ہوش آوستہ میں تھی ہوش آنے پر اس نے بتایا کہ چھت سے اس کو فیک آ گیا ہے اے سی پی سالونی اگروال نے بتایا کہ ماملے میں آروپی مہلہ رینو کی گرفتاری کر لی گئی ہے ہوا تکیہ کی زیادہ آپ کو چھوٹے لگی ہے اچھتے گئی تھی پانے ڈالوں باتوں میں وہ بیہارا لگا ہے وہ میری پوہک لٹھتی تو کہہ رہے کہ تو نہ کٹھو رہے میں لات کے مارے میں نے کہا کہ ہمارے لات ہم نے تو نہیں دیکھا تو ہی کنکھوں سے وہ کیا لگے تو لڑ رہی ہو تو ان سے لڑنے لگے تو گرپنٹس تیری وجہ سے ہوا آپ کو پھر گھنگا یا سٹھا گئے تبھی تینکیا تبھی تینکیا بولو نا بولو نا تبھی تینکیا چا کون تھے جنہوں نے آپ کو دھکا دیا رین رامو اور پرینس رامے شری کیا ہوا تھا لڑکی پودوم پانے ڈالنے گئی تھی تو اس لڑکی کی ٹپن میں کھانے کے ٹپن میں پیر لگ گیا تو اس نے بولے کہ تیرے باپ دھوئے گا کون دھوئے گا میری لڑکی بولی چھوٹی لڑکی کے ساتھ پیر لگا بڑی لڑکی بولی میری تو کہ میں دھو دوں گی تو اس نے گالی دھائیں گندی گندی میں لڑکی کو کہ تیرے باپ دھوئے گا کون دھوئے گا اور حرام جا دیں یہاں آتی ہو تو کیوں آتی ہو تو لڑکی میری جیسے بھاگے گریل مائی وہ ڈنڈا لے پیچھے پیچھے بھگی اس کے گریل مائی کوئی بھگی لڑکی تو جیسے لڑکی نے گریل پکڑی ویسے ہی لڑکی کے پیر پکڑ کر نیچے ڈال دی اس عورت نے اس کونہ بھاگا رینو رینو اور پرینج اس کے لڑکے کا نامت لڑکا کا نامت پیلے نیکا بھائی موچو دی سب سے ہو جاتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے گھرگریسکی چار برتان ہو تھا کھٹکتے ہیں ایسی نہ آئے کہ کوئی میرے بچے کو جانتے مار دے میں کسی کے بچے کو مار دوں میں کیسے مار سکتے ہیں بچی کے پورو پیر بیکار ہیں اور ڈانٹ ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے تین چاہ اور ہاتھ کی کون ہی لکری ہے اس کی پولس میں شکایت کری پولس میں میں نے شکایت کری پولس میں نے شکایت کری پولس میری کوئی کاررواری نہ کر رہا بڑی ہاس کچھ بھی نہ کر دیرے وہ آئے تھوڑا سانوان کر کے لے گئے بچے چھپٹی چلے گئے مثل روھید کال رات یہ ہوا لائٹ چلئ گئے گھر کی تو چھوٹی بہن اوپر گئی پودوں میں پانی ڈالنے تو اس نے پودوں میں پانی ڈالنے چھوٹی شاکھ بھائی لڑکی 9-10 سال کی تو اس کا پیر ڈک ٹیفن میں لگ گیا تو ایک لیڈیس آئی وہ کہنے لگی کہ لیڈیس کا نام رہنو ہے وہ کہنے لگی کہ تو نے اس میں تیرا باپ دھوئے گا کون دھوئے گا چھوٹی والی بہن کہنے لگی میں دھو دوں گے کیا ہو گیا اتنے میں وہ ہاتھا پائی کرنے لگی اوپر سے دھکا مار دیا گریل پیسے نیچے گر گئی اس کے باجو میں پورا پیر فیکچر ہے اور دانت ٹوٹے ہیں ساتھ آٹھ باجو کی یہ نکل گی پولیس نے ابھی پکٹی کاروائی کو سنا کری ہے ہاں اس کی ہوگی کیا پتہ چھوڑ دی ہوگا تو علاج کیلئے یہ بول رہے ہیں کہ صبح سے بھٹا گرہے ہیں تو کچھ علاج ملنا رہا رات ساڑھے چھا وزے سے کل سام تھاڑھے چھا وزے سے دن آنکھ بیس نو تیریس کو تھانا پروسن رکبلک شیطر کے دہنے والے گوہی تسل آف سکوگیر جو کی سین بیہار میں قرائے کے مقام پر ہاتے ہیں ان کے مقام میں انیک رائے دار جیتے ہیں کہ دوارہ تھانے پر ایک تحریر دی گئی کہ ان کی بہن شام کو گرمی کی کاران چھت پر چلی گئی تھی جہاں پر پہلے سے ہی ایک رائے دار جو بہلہ ہے وہ وہاں پر تھی اور ان کی بہن کا پیر اس کی تھالی میں لگ گیا جس سے ان دونوں میں آپس میں کچھ کہا سنوئی ہوئی اس کے دوارہ ان کی بہن کو دھتکہ دیا گیا اور یہ گر گئی اس پورے پرکڑا میں تھانا پروسن رکبلک پر پرچاس پرتیشت تک کی چھوٹ ساڑی پر بیس سے لے کر ساٹھ پرتیشت تک کی چھوٹ جی ہاں ایک بہترین سیل پرارم 21 ماہ سے آپ کے لئے نیو ساڑی اینڈ ریڈی میٹ ایمپوریم لے کر آیا ہے بہترین کلیکشن وہ بھی جب بردست چھوٹ کے ساتھ نیو ساڑی اینڈ ریڈی میٹ ایمپوریم منہ رہا ہے اپنا 33 وارشک ڈسکاونٹ سیل جہاں آپ کو ملیں گے ایک سے ایک جب بردست لیں گے ساڑی اور شالز کلیکشن وہ بھی 20 سے 60 پرتیشت تک کی چھوٹ کے ساتھ وشال شورو نیا سٹاک اور آکرشک چھوٹ کے ساتھ تو دیر کس بات یہ ہے اٹھائیں اس مجھدار اور بھاری چھوٹ کا فائدہ اور خریدیں اپنے منپسن بریدان نیو ساڑی اینڈ ریڈی میٹ ایمپوریم ہولی گیٹ مطرہ